دوستو مزا یا فروٹی جیسی کمپنیز دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ مینگو جوس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ملاتی اور اسے سچ میں اصل عام صحیح بنایا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس پر کیوں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں آرٹیفیشر فریور شامل کیے گئے ہیں؟ آج کس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ مینگو جوس کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے رسیلے اور تازہ آموں کو لمبے اور اونچے درختوں سے توڑا جاتا ہے اب آم کے درخت تو کافی اونچے ہوتے ہیں اسی لیے جو نیچے کے آم ہوتے ہیں انہیں تو ہاتھوں سے توڑ لیا جاتا ہے جو آم اونچائی پر ہوتے ہیں ان کو ایک شوری کی مدد سے توڑا جاتا ہے جس کے آگے مشینی جبڑے لگے ہوتے ہیں آم کو توڑیں تو اس کی تہنی سے قطرہ نکلتا ہے یہ اگر آپ کے ہاتھ پر لگ جائے تو آپ کا ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے پہلے اس سے یہ لیکویڈ نکالا جاتا ہے اور اس کو فوری طور پر پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے نکلنے والے پانی کا تیزہ بھی اثر کم ہو سکے اب کہیں یہ پکے ہوئے آم پڑے پڑے خراب نہ ہو جائیں اس لیے ان کو کریٹ میں بھر کر فیکٹری بھیج دیا جاتا ہے آموں کو انلوڈ کرنے کے بعد ان کو دو طریقوں سے دھویا جاتا ہے جس میں دوسری والی دھولائی میں ایک رولر ہوتا ہے جس سے یہ آم اچھی طرح ساف ہو جاتے ہیں اب آموں پر موجود کیمیکل کولی فینائل آکسیڈیس کو ختم کرنے کے لیے اور آم کا رنگ اور اس کا ذائقہ اُبھارنے کے لیے آموں کو گرم پانی میں تین سے پانچ منٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس عمل کو پری ہیٹنگ اور سافٹنگ پروسیس کہا جاتا ہے اس کے بعد ان میٹھے اور پکے آموں کو کنویئر بیلٹ پر رکھا جاتا ہے اور وہی سے ملازمین ان آموں کو دے کر ان کی کالٹی کا اندازہ لگاتے ہیں وہ ان کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں کوئی آم میاد میں کم یا خراب ہو جائے تو ان کو الگ کر لیا جاتا ہے اچھے ہوئے آموں کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد ان آموں کو ایک مشین میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں یہ مشین ایک بہت ہی بہترین طریقے سے آموں کی گھٹلیوں اور ریچھلکوں کو الگ کر دیتی ہے اس کے بعد ان آموں کو ایکسٹریکٹر مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں ان آموں کا جوس نکالا جاتا ہے اس پروسیس میں بھی دو طرح کے جوسیس کی کیڈگری بنتی ہے جو پلپ کے ساتھ اور پلپ کے بغیر کہلائے جاتے ہیں یہ دونوں طرح کے جوس کو نکالنے کے لیے الگ الگ فلٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے ان جوسیس میں آکسیجن پارٹیکل ہوتے ہیں جو جوس کو خراب کر سکتی ہے اسی لیے جوس کو 90 سے 95 دگری درجہ حرارت پر کچھ منٹ کے لیے رکھا جاتا ہے ابھی بھی جوس میں کئی چھوٹے بڑے پارٹیکل موجود رہتے ہیں اسی لیے لکوٹ کو مزید باری کرنے کے لیے ایک ہومو جینائزر مشین میں ڈال کر 20 سے 25 میگا پاسکل کے پریشر میں دو سے تین بار ہومو جینائز کیا جاتا ہے تب جا کر جوس صحیح معنوں میں ایک ہی طرح کا ہمبار ہو جاتا ہے اس کے بعد جوس کے اندر بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ایک مشین میں گرم کیا جاتا ہے اور فوراں ہی تھنڈا بھی کر لیا جاتا ہے اس عمل کی وجہ سے جوس کی ایکسپائری بڑھ جاتی ہے پھر اس جوس کو بڑے بڑے کنٹینر میں رکھ لیا جاتا ہے تاکہ آموں کا موسم جانے کے بعد بھی ہم اپنے پسندیدہ پھل کا مزہ اٹھا سکیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منگو جوس ہم باہر دکانوں سے لے کر پیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ 6 سے 7 مہینے پہلے بنا گیا ہو اور جوس کو اتنا وقت سٹور کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ جوس کا ذائقہ ختم ہونے لگتا ہے اور اسی لیے جوس کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے کمپنی کو اس میں مصنوعی ذائقہ شامل کرنا پڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بوتل کے پیچھے آرٹیفیشل فلیور ایڈٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد جوس کو بوتلوں میں بھرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ان پر سٹیکر بغیرہ لگائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ فروفت کے لیے دکانوں پر بھیجے جاتے ہیں ویسے دوستو آپ کو کون سا جوس سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس سب ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں